آج ہم ٹینسز کا چوتھا لیکچر پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینوس ٹینس ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ٹینس کا پرفیکٹ کانٹینوس ہو چاہے پریزنٹ کا ہو چاہے پاسٹ کا ہو چاہے فیوچر کا ہو اس کا پیسے وائس نہیں بنتا اس کا صرف ایکٹیو وائس ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینوس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اردو فکرے کے آخر پر تا رہا ہے تی رہی ہے تے رہے ہیں وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی سنٹینس سٹرکچر کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے اور ہم نے پڑھا کہ پرفیکٹ میں ہیز ہیو لگتا ہے ٹھیک ہے ساتھ بین لگا دینا ہے اور ہم نے پڑھا کہ کانٹینوس میں کیا لگانا ہے فرس فارم کے بعد آئی این جی اوبجیکٹ اور سنس یفار یہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینس پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ کانٹینوس ٹینس کا یہ مجموع ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم ہیز ہیو یوز کرتے ہیں اور پریزنٹ کانٹینوس میں ہم فرس فارم کے ساتھ آئی این جی یوز کرتے ہیں تو اسی لئے ہم نے اس کا سنٹینس سٹرکچر کیا لگیا سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس بین پلس فس فارم آب پلس آئی این جی پلس اوبجیکٹ پلس سنس یفار اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سنس کہاں پہ لگانا ہے اور فار کہاں پہ لگا سنس آپ یوز کرتے ہیں فار دا پوائنٹ آف ٹائم آغاز کے لئے مثلا صوبہ سے شام سے نائنٹین سیمیٹی سے لیکن فار آپ یوز کرتے ہیں پریئیڈ آف ٹائم کے لئے عرصے کے لئے مین ایک متعین وقت کے لئے آپ اس کو یوز کرتے ہیں فار کو آغاز نہیں دیا جاتا لیکن یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے مین چار مہینوں سے پانچ سال سے ٹھیک ہے دو ہفتوں سے ایک اگزیکٹ مدد دی ہوئی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے لیکن جو سنس ہوتا ہے یہ آغاز کے لئے دیا جاتا ہے اس کا انجام کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسا کہ سنس ٹو اکلاک سنس مارننگ سنس ایوننگ سنس نائنٹین نائنٹی اور فار کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں فار ٹو آرز فار فائیو ایئر فار فور منت فار لانگ ٹائم ٹھیک ہے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں وہ دو سال سے اس سکول میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ پہچان ٹھیک ہے کیا اس کی پہچان ٹھیک ہے کیونکہ رہا آ رہا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ تا رہا ہے تی رہی ہے تے رہے ہیں وغیرہ آتا ہے اب اس کا کیا ہوگا سنٹینس اس کی کیا ہوگی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ارینجمنٹ ہی ہی ہیز بین ریڈنگ ان دس سکول اب فار آئے گا یا سنس آئے گا دو سال سے ایک ٹائم ہمیں دے دیا گیا ہے ٹائم بتا اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں فار فار یوز کرتے ہیں پوائنٹ پیڈیڈ آف ٹائم کے لئے فار ٹو ایئرز بچہ دو بجے سے رو رہا ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں تو یہاں پہ بچہ سنگل آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہیز آئے گا دا چائلڈ ہیز بین ویپنگ اب دو بجے سے دو بجے سے ہم یوز کریں گے یہ آغاز کا آغاز کا بتایا جا رہا ہے اور آغاز کے لئے ہم سنس یوز کرتے ہیں سنس ٹو او کلا کیا میرے بھائی کو عرصے سے بدحضمی کی شکایت ہو رہی ہے ہیز می برادر سفرنگ فرام انڈائجیشن فارا لانگ ٹائم ٹھیک ہے عرصہ آگیا تو اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں فارا لانگ ٹائم کیا وہ صبح سے اس کی چگلیاں کھا رہے ہیں اس میں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو چگلیاں کھانا چگلیاں کھانا کے انگلیش ہوتی ہے بیک بائٹ تو کیا ہو جائے گا ہیو دے بیک بائٹنگ ہم سنس مورننگ آغاز ہے صبح سے تو کیا ہو جائے گا سنس کیا نومبر سے چاوال کا باؤ بڑھ رہا ہے باؤ بڑھنے کے انگلیش ہوتی ہے گو آپ تو کیا ہو جائے گا ہیز دا پرائیس ہیز دا پرائیس آف رائیس گوئنگ آپ سنس نومبر تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ ٹینسز کے لیکچر کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ